تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کی بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتا ہے کہ بابا مجھے اب کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتا ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانب مہرین شامیر سے کہتا ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعوزلی خان کی فات جائے گی اور اسے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعوزلی خان بھی سوچ میں پڑتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعوزلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعوزلی خان نے کیا ہے کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شیورہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعوزلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعوزلی خان تو دو کے بازاور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شیورہ آگی سے کہتا ہے کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شیورہ کہتا ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے محرین شامیر سے کہتا ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شیورہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح محرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے محرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کی کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کیتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کیبازہ اور کرپ شخص ہے اس کی کرپشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہتی زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعوز علی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعوز علی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعوز علی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعوز علی خان نے کیا ہے کہ سلمان صاحب دعوز علی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کیونکہ دعوز علی خان تو دو کے بازہ اور کرفت شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دودھلی خان کے فاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دودھلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دودھلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دودھلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دودھلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دودھلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دودھلی خان تو دو کبازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کی تھی ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے محرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح محرین بھی دعو دلی خان کی فاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کی پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے محرین کی جانے کے بعد دعو دلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی محب نہیں کرے گی دعو دلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعو دلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعو دلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعو دلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعو دلی خان تو دو کبازہ اور کرپ شخص ہے اس کی کرپشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کیتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مرضائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانب مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعوت علی خان کے فاس جائے گی اور اس سے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعوت علی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعوت علی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعوت علی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعوت علی خان کے گھر سے وافع سا کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعوت علی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعوت علی خان تو دو کبازہ اور کرفت شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہتی زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعود علی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعود علی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعود علی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعود علی خان نے کیا ہے کہ سلمان صاحب دعود علی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعود علی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعود علی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کی تھی ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنی وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کان و کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے وافس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹیکل لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرپ شخص ہے اس کی کرپشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کیتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعو دلی خان کے فاس جائے گی اور اس سے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دو دلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دو دلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دو دلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دو دلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دو دلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دو دلی خان تو دو کیبازہ اور کرپ شخص ہے اس کی کرپشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہتی زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعوز علی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعوز علی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعوز علی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعوز علی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعوز علی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعوز علی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعوز علی خان تو دو کبازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہتی زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کی تھی ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنی وعدے کی مطاوق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کی پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کی آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کبازہ اور کرفت شخص ہے اس کی کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کیتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹنے کے دوسری جانب محرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح محرین بھی دعودلی خان کے فاس جائے گی اور اس سے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے محرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کھان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دوکی بازہ اور کرپ شخص ہے اس کے کرپشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہتی زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چھپ بیٹھنے کی دوسری جانب مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعود علی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعود علی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعود علی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعود علی خان نے کیا ہے کہ سلمان صاحب دعود علی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعود علی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعود علی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کی کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کی تھی ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانب مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنی وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے وافس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورن زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتا ہے کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کہتا ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کے دوسری جانے محرین شامیر سے کہتا ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنی کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح محرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اس سے کہے گی کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے محرین کی جانے کے بعد دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کیتے ہیں کہ بابا مجھے اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلیمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹنے کے دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنے وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعودلی خان کے فات جائے گی اور اسے کہے گے کہ آپ کے پلیننگ کا کھوئی پائدہ نہیں ہوا کیونکہ شامیر تو ابھی بھی اس دو ٹکی لڑکی کے آس لگائے بیٹا ہے مہرین کی جانے کی بات دعودلی خان بھی سوچ میں پڑھتا ہے کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ تو اس بات پر بہت زیادہ فریشان ہوتا ہے کہ اگر سلیمان صاحب نے شامیر کو سب کچھ سچت بتا دیا تو شامیر مجھ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی دعودلی خان اپنی بیوی سے یہی فیصلہ کر لے گا کہ اس سلیمان صاحب کو راستے سے ہٹانا ہوگا اسی طرح وہ سلیمان صاحب کو مار دیں گے لیکن کسی کو کانو کان خبر بھی نہ مل جائے گی کہ یہ سب کچھ دعودلی خان نے کیا ہے کہ سلیمان صاحب دعودلی خان کے گھر سے واپس آ کر شبرہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھ لو اب تم نے اپنی محبت بچانی ہے یا میری عزت اور وہ شبرہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دعودلی خان نے مجھے بے عزت کر کے اپنی گھر سے نکالا ہے کیونکہ دعودلی خان تو دو کے بازہ اور کرف شخص ہے اس کے کرفشن کا جب زبیدہ سکندر کو پتا چل گیا تھا تو اس نے پورا زبیدہ سکندر کو ختم کر دیا اب مرضی تمہاری ہے کیا تم اس کے گھر میں جا کر بہو بننا فسند کرو گے تو شبرہ آگی سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی شبرہ کی تھی ہے کہ بابا مجھے اس بات کا بلکل بھی پتا نہیں کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں لیکن شامیر مر جائے گا ادھر تو سلمان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے چپ بیٹھنے کی دوسری جانے مہرین شامیر سے کہتی ہے کہ اب تم کو اپنی وعدے کی مطابق میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی تو آگے سے شامیر کہتا ہے کہ ابھی تک مجھے شبرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ کو بتا دو کہ جب وہ مجھ کو صاف صاف انکار کر دے تو پھر میں اب کے ساتھ شادی کرنے کیلئے تیار ہوں تو اسی طرح مہرین بھی دعوت علی خان کے فات جائے گی